السلام علیکم سٹوڈنٹس آپ میں سے بہت سے سٹوڈنٹس مجھ سے یہ پوچھ رہتے کہ آپ پی ٹویل کلاس کہتے ہیں کہ میسٹری کا پریکٹیکل پیپر کیسے سالو کریں کیا کیا چیزیں لکھنی چاہیے ہمیں کیا کیا یاد کر کے جانا چاہیے کتنی چیز مطلب کوئی سالٹین ایل اسے سیڈری ڈاکس ریکشن ہے اس کے بعد تائٹیشن والے ہیں سارا پریکٹیکل ان کے کتنے کتنے نمبر ہیں اور یہ کتنا کتنا کر کے جانا چاہیے ہر پوائنٹ کا کون سا پو پہلے کوئی پاسٹ پیپر دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ہم نے پیپر پیٹرن کیسے آتا ہے تو سٹوڈنٹ یہ میں آپ لوگوں کو ایک موڈل پیپر شو کروا رہی ہوں سب سے پہلے آپ لوگ یہ تھوڑا ناکھوں نے اگنور کیجئے یہ سکرین پر تھوڑا ایسے لگ رہے ہیں یہ بالکل صاف ہے انشاءاللہ کل جمعہ تو میں کارڈ لوں گی ٹھیک ہے تو یہ ہے جی پارٹ فائیو کا موڈل پیپر انٹر کا پارٹ سیکنڈ ٹھیک ہے یہ مطلب سیکنڈ ڈیئر کا پر پریکٹیکل ہے کیمیسٹری کا پریکٹیکل ہے ٹائم ہمارے پاس تین گنٹی کا ہوتا ہے تیس منٹ سوری تیس مارکس ہوتے ہیں اس کے ٹوٹل اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہمیں کچھ اس طرح کا پیپر آئے گا جس میں ایک ویسٹن دس کا دوسرا دس کا اور تیسرا پانچ کا یعنی پچیس نمبر یہ دو ستائیس اور تین تیس ہوگا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلا ہوگا identify the given salt wx both by dry and wet test ٹھیک ہے ہم انہوں نے کوئی بھی salt دے دینے آپ کو مطلب آپ کو کہہ سکتے ہیں nacl ٹھیک ہے آپ کو salt provide کریں گے salt کا نام نہیں بتائیں گے ٹھیک ہے کیا ہے تو آپ لوگوں نے identification اس کی کرنی ہے ساری salt کی salt کی state سے وہ solid liquid ہے کیا کیا appearance ہو رہی ہے کیا test ہے آپ لوگوں نے اس کے کرنی ہے ٹھیک ہے تو سارا یہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے question solve نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ solve question نہیں کرنا سب سے پہلے examiner آپ کو کہے گا کہ آپ لوگوں نے question number two اور question number three solve کرنا ہے question number two اور three کیسے solve کرنا ہے question number two کا examiner آپ کو بتائے گا بھی کہ آپ لوگوں نے principle, equation, procedure اور suppose calculation لکھنی ہے question number two کے لئے ٹھیک ہے اور procedure صرف procedure لکھنا ہے question number three کے لئے ٹھیک ہے یہ بھلا prepare a pure sample of ido form and show it to the examiner اس کا صرف آپ لوگوں نے procedure ہی لکھنا ہے procedure لکھنے کے بعد ٹھیک ہے یہ سارا پہلے آپ لوگوں نے heading دینی ہے question number two ٹھیک ہے یہ volumetrically analysis کرنا ہے تو یہ ہم دکھیں گے volumetrically analysis ٹھیک ہے پورا نام نہ لکھیں سب سے پہلے ہم نے یہ بیس منٹ میں حملے لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم سے sheet پکڑ لی جائے گی principle لکھیں گے کوئی لکھیں گے اور اس کے بعد procedure لکھیں گے اب آپ لوگوں نے suppose observation لکھنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ paper میں بھی انہوں نے ہمیں یہی کہا ہے کہ آپ لوگوں نے suppose calculation لکھنی ہے ٹھیک ہے for question number two suppose observation اور یہ آگے جی suppose calculation suppose calculation کا ہی ہم نے یہاں result لکھ لیا ہے اس کے بعد question number three کی طرف بڑھتے ہیں تو question number three ہے general experiment ہے ہم نے کیا find کرنا تھا prepare a pure sample of idoform and show it to the examiner ٹھیک ہے ہم نے اس کا صرف procedure لکھنا ہے procedure لکھنے سے پہلے بہتر مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ reaction لکھیں ٹھیک ہے جو بھی آپ لوگوں کا experiment دیا جا رہا ہے chemical required لکھیں اس کے بعد procedure لکھیں اب ہم نے اس sheet پہ مطلب یہ لکھنے کے بعد ہم سے یہ sheet پکڑ لی جائے گی اب ہمیں جو ہم نے باقی کام کرنا ہے ابھی دوسرا سوال بھی پورا نہیں ہوا تیسرا بھی پورا نہیں ہوا ابھی ان کو ہم نے پورا کرنا ہے پورا کرنے کے لیے اب ہمیں جو next sheet ملے گی ہم نے اس پر question number two لکھنا ہے کہ ہم نے یہ experiment جب perform کرنے لگی ہیں اور ہم نے observation record کر لی ہیں ٹھیک ہے اور calculations بھی اب ہم نے لکھنا ہے جب ہم نے performance کرنی ہے اس میں observation لکھنی ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اب وہ suppose calculation تھی یہ calculation لکھنی ہے سارے ٹھیک ہے اوکے students آپ لوگوں نے ایسی کرنا ہے ٹھیک ہے ویسے تو یہ ساری same کی same ہی ہیں بس آپ لوگوں نے نام تھوڑا چینج کر دینا ہے کہ examiner کو پتہ لگی کہ آپ لوگوں نے performance کیا ہے ٹھیک ہے perform کیا ہے ٹھیک ہے یہ والا یہ سارا سیم ہے یہ بھی اور یہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا یہ آگیا جی آگے at the end آپ لوگوں نے calculation کے بعد result لکھنے نے question number three میں صرف آپ لوگوں نے یہ دو نمبر ہوں گے اس کے تین marks صرف یہ لکھنے کے میں نے یہ experiment perform کیا ٹھیک ہے i prepare pure and dry a sample of iron form اور اس کو examiner کو دکھا دیا یہ صرف دکھانے یعنی لکھنے کے آپ لوگوں کے تین number ہیں paper میں آپ لوگوں نے یہ لازمی لکھنا ہے کسی صورت نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے next ہمارا ہے salt analysis ٹھیک ہے 10 number کا یہ سوال ہوتا ہے ہم نے اب شروع کرنا ہے experiment ادھر لکھنا ہے ادھر observation لکھنے اور ادھر inferences لکھنے ہیں ٹھیک ہے یہ لکھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے acid radical لکھنا ہے ٹھیک ہے پھر base radical لکھیں گے چار نمبر کا یہ چھے نمبر کا یہ acid radical آپ لوگوں نے لکھنا ہے first adding the name detection of group detection of radical پھر confirmatory test کریں گے اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ chlorine آیا ہے یا جو بھی ہمارا acidic radical آیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد basic radical لکھیں گے physical appearance dry test یہ اسی مہین ہے اگر آپ لوگوں نے next page پہ شروع کرنا ہے تو دوبارہ لکھیں گے experiment observation اور inferences یہ dry test ٹھیک ہے wet test پھر اس کے بعد detection of group یہ سارا لکھیں گے at the end آپ لوگوں نے result کی heading دے کے لکھنا ہے کہ acid radical کون سا آیا ہے ٹھیک ہے اور basic radical اور acidic radical کون کون سا آیا ہے سو پھر ہم نے given sal کو ایک بار اکٹھا کر کے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ number کیسے کیسے ملیں گے کہ کس چیز کا کس point میں لکھنے کا کیا number ہے چلیں جی start کرتے ہیں numbering کی طرف چال ہم اب چلتے ہیں سب سے پہلے start analysis کی ہی بات کر لی جائے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا acid radical کے چاہ number ہیں basic radical کے چھے number ہیں ٹھیک ہے total کل ملاکس کے دس number بن گیا ہے ٹھیک ہے acid radical میں سب سے پہلے ہم نے لکھنا ہے dilute acid group ٹھیک ہے اگر تو negative result ہے اور positive result آپ لوگوں نے positive اور negative دونوں لکھنا ہے تو half half marks یعنی ایک number کا یہ ہے پھر concentrated acid group کا بھی ایسے ہی ایک number ہے پھر آپ لوگوں نے special group کا heading دے کے اس کا لکھنا ہے اس کا آدھا number ہے پھر ہم نے identification of correct radical کرنا ہے ٹھیک ہے آدھا number اس کا ہے دو کوئی سے بھی confirmatory test اکثر تین ہوتے ہیں یا چار ہوتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے کوئی سے بھی دو confirmatory test بھی لکھنے ہیں basic radical کی طرف دیکھا جائے تو basic radical میں آپ لوگوں نے کوئی سے دو dry test لکھنے ہیں ٹھیک ہے کوئی سے بھی دو dry test لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے group detection کرنی ہے ایک number اس کا detection radical کی کرنی ہے اور اس کے بھی دو ہی confirmatory test لکھنے ہیں ہر ایک confirmatory test کا ایک ایک number ہوگا اس کے بعد اگر تو آپ لوگوں کو volumetric analysis آ جاتا ہے یعنی redox reaction solution یا titration والا آ جاتا ہے تو سب سے پہلے جو 20 minute میں آپ لوگوں کو examiner کہے گا نا تو 20 minute میں اس سے سب سے پہلے آپ لوگوں نے چار نمبر کا سوال حل کرنا ہے ٹھیک ہے یہ والا چار دس نمبر کا total سوال ہوگا ٹھیک ہے پانچ نمبر آپ لوگوں کا پہلے ہوگا سال سوری پانچ جی جی پانچ سوری میں نے غلطی سے چار کہہ دیا سب سے پہلے principle لکھنا ہے پھر balance chemical equation کا ایک نمبر ہوگا ایک procedure کا نمبر ہوگا اور دو نمبر ہوگے suppose reading اور calculation کے پھر اب ہم نے جب اب perform ہم سے وہ sheet لے لی جائے گی question number two اور three پہلے کرنا ہے نا three کا مطلب یہ سب سے پہلے 20 minute میں آپ لوگوں نے صرف دو نمبر کا سوال حل کرنا ہے مطلب تین نمبر بعد میں کریں گے دو نمبر میں آپ لوگوں نے procedure لکھنا ہے ٹھیک ہے chemical equation لکھنی ہے اگر diagram ہے تو diagram بھی بنانی ہے ورنہ otherwise نہ بنائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو apparatus لکھنا ہے یعنی chemicals کون کون سے use ہوئے ہیں اس کے بھی آدھا نمبر ہے اس کے بھی آدھا نمبر ہے اس نے کہا ہے کہ جو identification اگر ہمیں آ جاتی ہے جی functional group کے identification آ جاتی ہے ٹھیک ہے for the identification of function write one confirmatory test for each functional group ہم نے ہر ایک ایک functional group کے لیے confirmatory test لکھنا ہے ایک test لکھنا ہے ٹھیک ہے ہر functional group کے لیے تو اس کے دو نمبر ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد first 20 minute کے بعد ہمارا اب یہ دوسرا اور تیسرا سب سے پہلے solve کرنا ہوتا ہے نا اب جب perform یہ 20 minute میں کر لیا اب جب اس کی باری ہے یہ پانچ نمبر کا ہے آپ لوگوں نے جیسے apparatus set کرنا ہے examiner دیکھے گا اور آپ لوگوں کو ایک mark دے دے گا یعنی آپ لوگوں نے simply کیا کرنا ہے اپنے paper sheet پہ apparatus لکھنا ہے ٹھیک ہے apparatus کی heading دیکھے سارا apparatus میں کیا کیا لگا ہے کیا کے set کی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ان چیزوں کے نام لکھنا ہے پھر آجتا ہے balance chemical equation sorry sorry یہ آگا ہے ہمارا three concord reading اب ہم نے مطلب readings لینے ہیں تین اور calculation یہاں suppose کی تھی reading اور calculation یا sorry voice کو ignore کیجئے گا calculations up to molarity اس کا بھی ایک نمبر ہوگا اور correct result up to positive or negative 5% ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کا تھوڑا سے result ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو دو نمبر دے دیے جائیں گے اس کے بعد یہ question number جو three ہے ٹھیک ہے اس کی performance کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا کرنا ہے اس کے تین نمبر ہیں ٹھیک ہے preparation کا ایک نمبر ہے ایک ٹھیک ہے اس کے بعد chromatography کا purification کا جو marks ہیں آپ لوگوں نے detection کی ہے element کی یعنی یہ والا preparation of sodium extract detection of یہ سارا identification ہے اگر اگر تو آپ لوگوں کو کوئی تیاری کسی چیز کیا جاتی ہے تو آپ لوگوں نے یہ ایسے تیاری کے تین نمبر ہیں chromatography کے تین marks ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہر ایک کو مختلف مختلف آتا ہے کسی کو preparation کا صرف آجاتا ہے کسی کو chromatography کا آجاتا ہے کسی کو purification آجاتا ہے کسی کو اگر functional group identify کرنے کے لیے آگئے تو اس طرح اور heat of neutralization find کرنے کے لیے آگئے تو اس طرح hope so آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کا کوئیسن ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں for further videos in detail آپ لوگ کومنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو پورا guide کروں گی thank you so much subscribe to my channel like my videos and don't forget to press the bell icon thank you اللہ حافظ